السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورڈ دوستو آج کا ویڈیو جو ہے آپ کے لئے بہت معنی رکھتا ہے آج انشاءاللہ ہوتا ہے اس واقعے میں میں آپ کو بتاؤں رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں اور حقیقت میں رمضان شریف کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے یہ تیاریاں ہم کو کرنی ہے ضرور کرنی ہے انشاءاللہ کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے رمضان المبارک شروع ہو گئے اور ہم نے تیاریاں نہیں کی تو شاید کہ پھر ہم کو مزا نہیں آئے گا تو آج انشاءاللہ اسی ٹوپک پر بات کریں گے بہت شاندار واقعہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں حدیثوں کے تعلق سے ضرور انشاءاللہ اللہ کا کیا فرمان اور سرقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے انشاءاللہ بلکل بنے رہے یہ شروع سے لے کے آخر تک اگر چاہتے ہیں کہ اچھی چیز ہم کو ملے رمضان شریف کے چاند دیکھنے سے پہلے پہلے تو آپ واقعی شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لینا انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی اور اس واقعی کی ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا کہ ہر انسان رمضان مبارک کی تیاری اس طریقے سے کر لے ٹھیک ہے آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تھوڑی سو میری گزارش ہے میری چینل پر نائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کون کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں انشاءاللہ بس وقت تن قریب ہے جلد سے جلد ہمارے سامنے آنے والا ہے رمضان شریف کا مہینہ کیونکہ چاند دیکھنے والا ہے لیکن چاند دیکھنے سے پہلے پہلے دوستو یہ رمضان مبارک کی تیاری ایسے کریں کسی اہم کام کو اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے کسی اہم کام کو اسی وقت صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے جب اس کے آغاز سے پہلے بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کی جائے اور پھر پورے لوازمات کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ خاطر خواہ نتیجہ ہمیں نظر آئے اور ہماری محبت اور ہماری محنت ایسے ہی بیکار نہ ہو جائے اس معاملے میں بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس انداز سے رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس ایک فرمان پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اِذَا عَمَلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اِنَّا يَتْقِنَا یعنی بے شک اللہ تم میں اس شخص سے محبت فرماتا ہے یعنی بے شک اللہ تم میں اس شخص سے محبت فرماتا ہے جب وہ جب وہ کوئی کام کرے تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ اس کام کو بھی فخر ہو کہ اس کو تم نے کیا ہے یعنی اس کام کو بھی فخر ہو کہ اس کام کو تم نے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے اس کی مکمل طریقے سے تیاری کی جائے ہر کام سے پہلے اس کی مکمل طریقے سے تیاری کی جائے پھر اس تیاری کے مطابق اس کو انجام دیا جائے آگے ملعہ فرماتے ہیں ناظرین اکرام یہاں ہم بات کر رہے ہیں ماہِ رمضان المبارک کی ماہِ رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو مقدس مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے رحمت و انوار کا موسم شروع ہونے والا ہے سبحان اللہ عبادت و ریاضت کا سیزن آنے والا ہے تو اس مبارک مہینے کا کیسے استقبال کیا جائے گا ہم کو کیسے استقبال کرنا ہے اس مہینے کا کس طرح اس کی تیاری کی جائے کہ ہم اس نعمتِ عزمہ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں سبحان اللہ تو آئیے پہلے ہم ایک نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر ڈالیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کس طرح استقبال فرماتے تھے سبحان اللہ ملائدہ کریں اور آپ کی تیاری کا کیا انداز تھا سرکار کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان شریف کی تیاری فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا رجب و شابان و بلگنا رمضان شعب الایمان شعب الایمان جلدتین کی یہ حوالہ یعنی اے اللہ ترجمہ یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما اور ماہ شابان سے ہی روزے رکھنا شروع فرما دیتے ہمارے آقا شروع فرما دیتے تھے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک کانا یسومن شعبان کلہو کانا یسومن شعبان اللہ قلیلہ بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث پاک کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھتے تھے کبھی شعبان کے تھوڑے روزے رکھتے تھے اور رمضان کے انتظار کا تو دن گن گن کر گزارنے کی تعلیم دیتے تھے سبحان اللہ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعب فرماتے ہیں کہ احسوا حلال شعبان لرمضان ترمزی کتاب السیام یعنی رمضان کے لیے شعبان کے دن گن گن کی گزارو یعنی رمضان کے لیے شعبان کے دن گن گن کی گزارو جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان شریف کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے بس آپ اس طریقے سے تیاری کریں مکمل آپ سنیں رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام کے سامنے رمضان کی آمد کا استقبالیا خطبہ پیش فرماتے تاکہ رمضان کی اہمیت اور واضح ہو جائے پھر جب رمضان کے چاند دیکھنے کا وقت آتا تو چاند دیکھنے کا بھی احتمام فرماتے سبحان اللہ یعنی استقبال کرتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہم بھی اسی طرح رمضان کی تیاری فرماتے اور ماہ شابان میں ہی اپنے مالوں کی زکاة کا حساب کر کے زکاة ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غریب کے رمضان بھی اچھے سے گزر جائیں سبحان اللہ بے شک ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے لیکن آج ہمارا رمضان کے آنے سے پہلے کیا معمول ہوتا ہے ہم کیسے استقبال کرتے ہیں دوستو اور ہماری رمضان کی کیا کیا تیاری ہوتی ہیں بس یہی کہ رمضان سے پہلے وارڈسپ فیس بک اسٹاگرام اور دیگر شوشل میڈیا ایپ پر رمضان مبارک رمضان کریم کے میسیجز فارورڈ کر دیے جائیں یہ ہمارا اور آپ کا مطلب جو ہے معمول ہے جو ہم کرتے ہیں میرے آقا نے ہمارے اور آپ کی پیارے آقا نے وارڈسپ فیس بک اسٹاگرام اور دیگر شوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا لیکن یہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے فارورڈ کر دی جائیں اور افٹاری اور سہری کو لذیذ بنانے کیلئے بازار سے سامان اور ایک دو کلو کھجوریں وغیرہ پہلے ہی سے خرید لی جائیں بس یہی نہ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ سب چیزیں مت خریدو یہ کام مت کرو لیکن کہ یہ سب مت کرو لیکن میرے بھائی رمضان مبارک کی بس صرف یہی ایک تیاری نہیں ہے آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر کیا ہے رمضان مبارک کی تیاری کس طرح کریں اور کس طرح اپنے آپ کو رمضان کیلئے تیار کریں تو اب غور سے سن لیا جائے دوستو ٹھیک ہے استقبال رمضان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تمام ہدایات پر عمل کیا جائے جیسے سرکار نے بتایا ہے اس پر تمام ہی ہدایات پر عمل کیا جائے اپنے رب کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان مبارک کی تیاریوں کا موقع عنایت فرمایا ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے گزشتہ سال ہمارے ساتھ افطاری سہری تراویح اور روزے وغیرہ رکھے تھے ورنہ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے گزشتہ سال ہمارے ساتھ افتاری سہری تراویر روزے وغیرہ رکھے تھے مگر وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ایک مرتبہ پھر رمضان کی نعمت سے سرفراز فرمایا تو اپنے رب کا خوب خوب شکریہ ادا کریں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ سورہ ابراہیم تم جتنا شکر اللہ کا ادا کروگے تمہیں اتنا ہی اللہ رب العزت ادا فرمائے گا بے شک حق ہے دوستو آگے ملاحظہ فرمائیں رمضان شروع ہونے سے پہلے سچے دل سے اپنے پچھلے تمام گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے ایسی توبہ کریں جیسی توبہ کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے ارشاد ربانی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا ایمان والو اللہ کی طرف خالص سچی توبہ کرو ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو اور ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اتائی بھی میر زنبی کم اللہ زنبہ لہو سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو لہذا رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کریں بے شک انشاءاللہ تمامی حضرات انشاءاللہ ہم اور آپ سمامی حضرات سچے دل سے توبہ کریں گے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے اور پوری اس ویڈیو کو اتنا پہنچانا ہے ہر انسان سن لے آگے ملائدہ فرمائیں دوستو آمد رمضان المبارک سے پہلے خوب اچھی اچھی نیتیں کر لے کہ میں رمضان میں پورے روزے رکھوں گا پوری تراویح پڑھوں گا سہری و افطار کی بھی برکتیں حاصل کروں گا قرآن شریک کی روزانہ تلاوت کروں گا اور جھوٹ غیبت چغلی تکبر حسد اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہوں گا اس کے علاوہ اور بھی خوب اچھی اچھی نیتیں کر لیں کیونکہ حضور کا فرمان ہے نیت المؤمن خیرم منعم علیہی یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ٹھیک ہے مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اب اس رمضان مبارک کی تیاریوں کو اس انداز سے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو پتہ نہیں اگلا رمضان یا یہ رمضان پورا کر پاؤں گا کہ نہیں اس لئے جتنا ہو سکے خوشوع و خضو کے ساتھ عبادت کریں اور اپنے موت کو ہر پل یاد کرتے ہوئے رمضان مبارک گزاریں سبحان اللہ بے شک انشاءاللہ حضور کا فرمان ہے اکثرو اکثرو ذکرا حادم اللذات الموت لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو آگے ملائدہ فرمائے رمضان شریف کے آغاز سے پہلے ایک قرآن شریف کی پاروں والی پیٹی لے لیں تاکہ گھر میں سب کو قرآن شریف کی تلاوت میں آسانی رہے اور اگر آپ اردو جانتے ہیں تو کنزل ایمان ترجمہ قرآن اور اردو نہیں جانتے ہیں تو ہندی والا کنزل ایمان لے لیں اور کم سے کم روزانہ ایک رکو قرآن شریف ماہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور کوئی مختصر کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی خرید لیں اور تھوڑی تھوڑی روزانہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھیں اگر ممکن ہو تو اپنے گھر والوں کو بھی روزانہ سنائیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت تعلیم دیتا ہے سبحان اللہ اور اس بات کا خیال بھی رکھیں اپنے مال کا حساب شابان ہی میں لگا کر شابان یا رمضان کی ابتداہی میں زکاة ادا کریں تاکہ غریبوں کے بھی رمضان صحیح طریقے سے گزریں خُز مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ یعنی آپ ان کے مالوں سے زکاة لیجئے جن کے ذریعہ آپ ان کو پاک کریں گے سبحان اللہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو خوب اچھے سے صاف صفائی کر لیں جس طرح کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں اسی طریقے سے آمد رمضان پر بھی صفائی کا احتمام کریں انتظام کریں پھر اللہ اشاء فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ اور ہاں رمضان المبارک سے پہلے ہی رمضان المبارک کے لیے اپنا نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کب کیا کرنا ہے تاکہ ماہ رمضان المبارک میں کسی طرح کی کوئی دکت نہ آئے اور رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں رمضان شریف کی اس تیاری کو تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ کر ہی لیتے ہیں میرا مطلب ہے کہ رمضان کا راشن خریدنا لیکن اس بار جب آپ اپنے گھر میں رمضان کا راشن بھریں تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انہیں اگر کوئی پریشانی ہو تو ان کا بھرپور تعاون کریں آگے ملائدہ فرمائے یہ چند باتیں تھیں جن پر رمضان المبارک سے پہلے اگر ہم عمل کریں تو انشاء اللہ تعالی رمضان کی عبادت میں چار چاند لگ جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا آمین یا رب العالمین انشاء اللہ تعالی کیسا لگا اس ویڈیو میں ضرور انشاء اللہ بتائیں اور اتنا شیئر کرنے کہ یہ ویڈیو جو ہے ہمارے تمام سنی مسلمانوں تک پہنچ جائے ملتا ہوں انشاء اللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ